اور یوکرین کے اس مہا جنگ میں اب نیٹو کے خوش اڑنا شروع ہو گئے ہیں روس کے رکشہ منتری اور روس کے پورو راشت پتی نے دعویٰ کر دیا کہ روس نے نیٹو پر حملہ کرنے کے لیے دو لاکھ تیس ہزار سینکوں کو حملے کے لیے تیار بھی کر لیا تو وہی روس نے یہ بھی بڑا دعویٰ کیا کہ پانچ ہزار نئے ٹینک اور پندرہ لاکھ رزرف ہوگی پانچ جو ہے وہ نیٹو کے سبھی تیس دیشوں کو سبھا کرنے کا پورا پلان بھی یہاں پر بنا چکی ہے نیٹو سے جنگ کو تیار پندرہ لاکھ سینک سترہ مہینے سے چل رہی جنگ اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں نیٹو کے اکتیس دیشوں کو ہر حال میں روس سے آرپار کی جنگ کرنی پڑے گی پوتن کے بے خط کریدی اور روس کی پورو راشت پتی دمیتری میدوی دیو نے نیٹو کو ساپ دھمکی دی ہے کہ اگر پولیٹ لیتھوانیا یا پھر لاتفیا کی طرف سے روس یا پھر بیلا روس پر حملہ ہوا تو پھر روس نیٹو کے اکتیس دیشوں پر ایسی پرچند اور بھیانک حملے کرے گا جس کی کلپنان نیٹو نے نہیں کی ہوگی دمیتری میدوی دیو نے یہاں تک دعوی کیا ہے کہ روس نے دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ بیہت خوخار سینکوں کو نیٹو کے خلاف جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار کر لیا ہے ہم آپ کو روس کے اس وار پلان کی ایک ایک ڈیٹیل بتائیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ روس نیٹو سے جنگ کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہے نیٹو کو ماریں گے دو لاکھ تیس ہزار سینک ہیرانی کی بات یہ ہے کہ پولینڈ اور لیتھوانیا میں نیٹو کے آٹھ ہزار سینک روس کے خلاف ید کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ان تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ نیٹو کے ہزاروں سینک سیکڑوں ٹائم اور بکتر بند لڑاکوں واہنوں کے ساتھ موجود ہیں نیٹو کو لگتا ہے کہ روس بیلا روس کی طرف سے تین نیٹو دیشوں پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اسی لیے پولینڈ، لیتھوانیا اور لاکھویا کو بچانے کے لیے نیٹو کے سینک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں نیٹو کے اس بھیشر تیاری کو دیکھ کر ہی روس نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ نیٹو کے سکتائیس لاکھ ایکٹیب سینکوں سے جنگ کرنے کے لیے روس نے پندرہ لاکھ نئے سینکوں کی بھرتی کرنی شروع کر دی ہے روس کے رکشہ منتری جنرل سرگئی شوئگو نے تو صاف کر دیا ہے کہ روس یوپین کے ساتھ ساتھ نیٹو سے بڑی ستربر جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے نیٹو سے جنگ کو تیار پندرہ لاکھ سینک دنیا بھر کے ٹاپ ڈیفنس ایکسپورٹس کا صاف کہنا ہے کہ نیٹو نے روس کی طاقت اور جنگ کرنے کی کشمتہ کو بہت کم آکھ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے ڈیفنس ایکسپورٹس کا صاف کہنا ہے کہ نیٹو کو لگ رہا تھا کہ ایک سال کی جنگ کے بعد روس کے ہتھیار ختم ہو جائیں گے اور روس یوکرین سے جنگ ہار جائے گا اسی لیے نیٹو یوکرین کو بیس لاکھ کروڑ کے ہتھیار دیتا رہا لیکن اب نیٹو کو پتا چلا ہے کہ روس سترہ مہینے کی جنگ کے بعد کمزور ہونے کی بجائے بہت طاقتور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب روسی جنرلوں نے صاف کر دیا ہے کہ اس کے پاس نیٹو سے ید کرنے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ نئے ٹینک دس سے زیادہ کروز بیلیسٹک اور ہائپرسونک مسائلیں موجود ہیں ایسے میں آپ اندازہ لگائیے کہ زمین پر نیٹو روس کا مقابلہ کیسے کر پائے گا اس پر ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں پتن نے جنگ میں اتارے پانچ ہزار نئے ٹینک یوکرین کے ساتھ ساتھ روس نیٹو پر حملے کی جس ترکی تیاری کر رہا ہے وہ حیران کرنے والی ہے ذرا دیکھیں روسی سینہ کے دعووں کے مطابق نیٹو سے جنگ کرنے کے لیے روس نے ریزرب میں پانچ ہزار ٹینک تیار کر رکھے ہیں دعوہ کیا گیا ہے کہ تی سیونٹیٹو، تی ایٹی اور تی نائن کی جیسے بہت ایڈوانس ٹینک حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس نے دعوہ کیا ہے کہ ہائپرسونک KH-47 کینزل مسائل کا اتپادن تین گناہ ہو چکا ہے روس نے دعوہ کیا ہے کہ اس کے پاس دس ہزار سے زیادہ کروز، بیلیسٹک اور ہائپرسونک مسائلیں ہیں جو نیٹو سے یدھ کے وقت استعمال ہوں گی دنیا میں جتنی مسائلیں ایک دن میں بن رہے ہیں ان سے تین گناہ مسائل گروز ہر دن بنا رہا ہے شاہد عراش ٹو لینسٹ جیسے بیس ہزار ڈرون ہونے کا دعوہ بھی روس کر رہا ہے روس کا دعوہ ہے کہ آتنگھاتی ڈرون کو اڑانے کے لیے بارہ ہزار سے زیادہ ڈرون پائلٹ کو ٹریننگ دی جا چکی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ روس نیٹو کے اکتیس دیشوں سے ایک ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہے جانکاروں کے مطابق ستر سال کے پتر صرف راشترپتی یا لیڈر ہی نہیں ہے بلکہ بے حد شاتر دماغ کے لڑاکے ہیں پتن کو لگتا ہے کہ اگر نیٹو کے سب ہی دیشوں سے ایک ساتھ جنگ کا اعلان کریں گے تو کئی نیٹو دیش اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر نیٹو کی طاقت اور ایک تا کمزور پڑ جائے گی وہیں دوسری طرف نیٹو کی طاقت پر پھول رہا یوکرین بھی جنگ میں پست پڑ جائے گا اسی لیے پتن کے بیہت قریبی دمیتری میدوے دیو اور روس کے رکشا منتری جنرل سرگیئی شوئیگو نے ناٹو کو سیدھی دھمکی دی ہے ذرا دیکھئے ناٹو کو ماریں گے دو لاکھ تیس ہزار سینک پتن کے قریبی دمیتری میدوے دیو نے دابا کیا ہے کہ روس نے ایک جنوری دو ہزار تیس سے لے کر تین اگست دو ہزار تیس تر کل دو لاکھ اکتیس ہزار سینکوں کو کونٹریکٹ پر پھرکی کر لیا ہے وہیں روس کے رکشا منتری سرگیئی شوئیگو نے ناٹو سے جنگ کھولے کر بڑا بیان دیا ہے سرگیئی شوئیگو نے صاف کہا ہے کہ روس 15 لاکھ سینکوں کے بھرتی کرنے جا رہا ہے سرگیئی شوئیگو نے یہ نہیں بتایا کہ کیا روس کے 13 لاکھ ایکٹیس سینکوں کے علاوہ 15 لاکھ نئے سینکوں کے بھرتی ہوگی لیکن اتنا ضرور کلیئر کر دیا ہے کہ ناٹو کو روس سے جنگ بہت بھاری پڑنے جا رہی ہے روس کے پرچند حملے یوکرین کے ساتھ ساتھ نیٹو کے تین دیشوں پر ہونے جا رہے ہیں پولن، لیتھوانیا اور لاتویار روس کا پرائیم ٹارگٹ بن چکے ہم آپ کو کچھ تازی تصویریں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ روس یوکرین اور نیٹو سے ایک ساتھ جنگ کرنے کی دیاری کتنے ویعاپک ستر پر کر رہا ہے ذرا یوکرین کے زاپورازیا کا یہ ویڈیو دیکھئے جہاں روس کے سپیشل ملٹری آپریشن کے چیف کمانڈر جنرل والیری گیرہ سیمو روسی کمانڈروں کے ساتھ جنگ کے ایک ایک موچے کے استھیتی کے بارے میں جان رہے ہیں سپات اور سخت چہرے والے جنرل والیری گیرہ سیمو کو کھاموش لومڑی بولا جاتا ہے بے حق بے رہا اور خونخار روس کے یہ چیف کمانڈر جنرل یوکرین کو دباہ کرنے میں سب سے شاتر مانے جا رہے ہیں اب آپ یہ جان لیجئے کہ نیٹو کو اب روس سے ہر حال میں یوت کیوں کرنا پڑے گا اور یوکرین روس کو جنگ میں کیوں نہیں ہرہ پائے گا پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ روس یوکرین کے کن علاقوں پر کس طرح سے حملے کر رہا ہے اسی ذرا گرافکس سے سمجھیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ روس اس وقت یوکرین کے پوروی، دکشنی، دکشنی پوروی اور اتر پورو میں سب سے زیادہ حملے کر رہا ہے پوروی یوکرین کے بکموت میں روس نے آٹھ مہینے کی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا لیکن ابھی تک یوکرین بکموت پر دوبارہ قبضہ نہیں کر پایا ہے بکموت کی ستر ہزار کے آبادی شہر چھوڑ کر بھاک چکی ہے وہی دکشنی پوروی یوکرین کے شہر زپوریزیا میں روس کے پرچند حملے نے یوکرینی سینکوں کو دباہ کر کے رکھ دیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ محض 36 دنگتے میں ہی زپوریزیا میں پانچ ہزار سے زیادہ یوکرینی سینک مارے جا چکے ہیں اور نیٹو کے ہتھیار روسی سینہ کے سامنے ناکام ثابت ہوئے ہیں یوکرین کے اتر پوروں میں موجود خارکیوں میں روس نے بھاری تباہی مچائی ہے یہاں پر روس کے ایک لاکھ سینک، بارہ سو ٹان، پانچ سو پچپنتو اور دین سو ستتر راکٹ سسٹم کے ساتھ یوکرین کو دل دل کر کے مار رہے ہیں یہاں بھی نیٹو کے ہتھیار ناکام ثابت ہوئے ہیں وہیں یوکرین کے دکشن پشن میں استحت یوکرین کے عدیسہ میں موجود سب سے بڑے بندرگاہ کو روس نے میسائل اور گرون حملوں سے پوری طرح سے تباہ کر ڈالا ہے یوکرین کے مطابق روس کے حملوں سے عدیسہ میں دس لاکھ ٹن اناج برباد ہو چکا ہے نیٹو کے بیس لاکھ کروڑ کے ہتھیار روس کے حملوں کے سامنے فیل ہو چکے ہیں نیٹو کے ہمارس روکٹ، لپر ٹو ٹانک، پیٹریٹ میسائل سسٹم، بریڈلی بختربند وانوں کے چیتڑے روسی سینہ اڑا چکی ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ چار جون دو ہزار تیس سے روس کے خلاف چل رہے ہیں یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک کی ہار پر نیٹو چپ کیوں بیٹھا ہے آلائیز ہاولی پلیجڈ 500 ملین یوروز فور کرٹیکل نیڈز انکلیڈنگ فیول، میڈیکل سپلائیز، دی مائنگ ایکوپمنٹ اور پانٹون بریڈجز ہمیں ایسے سوال اٹھ رہے ہیں کہ چار جون دو ہزار تیس سے روس کے خلاف چل رہے ہیں نیٹو کو ماریں گے دو لاکھ تیس ہزار سینے اس وقت روس نے بیلا روس کی سیما کی طرف سے نیٹو کے تین دیشوں پر پندرہ کلومیٹر کے علاقے سے حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے پولنڈ کے ایک ہزار سے زیادہ سینک بورڈر پر پہنچ چکے ہیں ادھر دوسری طرف روس کے رکشہ منتری خود روس کی ٹینک اور توپ کھانے کی تیاری کو لے کر ہائیلی ایکٹیو ہے ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے جو یوکرین کا بتایا جا رہا ہے روس کے رکشہ منتری سرگیئی شوئیگو مورچے پر موجود روس کے جنرل اور کمانڈروں سے یدھ کی پوری جانکاری لے رہے ہیں نقشے پر کمانڈر رکشہ منتری سرگیئی شوئیگو یدھ کی باریک سے باریک جانکاری دے رہے ہیں سرگیئی شوئیگو سویڈن کے اس لڑاکو بختربند واہن کو بھی دیکھ رہے ہیں جسے روسی سینا نے یوکرینی سینا پر حملہ کر کے زبط کیا ہے سویڈن کے سیوی نائنٹی پیدل سینا لڑاکو واہن کو روسی سینا نے تباہ کر کے کبزے میں لیا ہے ...ی گوانی کنگوانی تباہنی روحانی کنگوانی روحانی کبزے میں تباہنید ڈیوانی شروع کردی کنگوانی لڑاکو برایاری است کباہنید موسیقی